السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف پانچ سیکنڈ میں اپنی بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا آپ بیک گراؤنڈ جو ہے ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا بلگو ریال ٹریک ہے کوئی فیک نہیں ہے میں آپ کو سٹب بے سٹب بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ نے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ سارا کام آپ ایک ویب سائٹ سے کر پائیں گے ایک ویب سائٹ آپ کو بتاؤں گا جس پہ آپ جا کے پانچ سیکنڈ میں اپنا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں آن لائن بلکل کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل ایزی ہے آپ نے دیکھنا ہے سٹب بے سٹب میں آپ کو مکمل اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ نے کرنا کہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر ہے آپ نے اس کو اوپن کر لانا ہے میرے پاس یہ کروم پڑا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لینا آپ نے سرچ کرنا ہے remove.bg یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں remove.bg آپ نے سرچ کرنا ہے جو ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا remove.bg ایمیج بیگ گراؤن سو سیسل آٹومیٹکلی in 5 سیکنڈ without a سنگل کلک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیکٹ فوٹو کا اوپشن آگیا میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں تو کیمرہ اور براؤزر آگیا تو یہاں پہ میں براؤزر کو اوپن کر لوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا اپنی گرلی مل جائے گی فوٹو میں چلا جاتا ہوں اور کوئی ایک فوٹو جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ میں یہاں پہ کوئی ایک پکچر جو ہے وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ یہ پکچر میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور آپ یہاں پہ ایک آپ کو جو ہے نا یہ دے گا میں اگر ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہو گیا وہ یہ کہہ رہا ہے سلیکٹ آل ایمیج ویڈ کارز کہ جہاں پہ کاریں کھڑی ہیں مکمل یہ ایمیج جو ہے آپ سلیکٹ کریں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کاریں کہاں کہاں کھڑی ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اور آ جائے سٹور فرنٹ آ جائے یا کوئی اس طرح کہا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ کار یہ ہے دیکھ لیں یہ ابھی ہو چکا ہے اتنی دیر سی لگی ہے یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے یہاں پہ اوپر آپ یہ پکچر دیکھ لیں اور یہ نیچے دیکھ لیں جو ہی یہ بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا دیکھیں آپ کس طرح سے ایک ایسے لگ رہا ہے جس طرح ایک ریل یہ مطلب ہے اور آپ اس کے پیچھے جس طرح کا چاہے وہ بیک گراؤنڈ ایڈزیٹس کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے میں ڈاؤنڈوڈ کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں یہ پکچر جو ہے بھی ڈاؤنڈوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں کس طرح سے اس نے بالکل ریالٹی میں جو ہے بیک گراؤنڈ ریموو کر دیا ہے تو ابھی میں اپنی مرضی سے اس کو جس طرح چاہوں وہ دوسرا بیک گراؤنڈ لگا سکتا ہوں یہاں پہ یہاں تک تو بات آپ کو کلیر ہو گئی ہے کہ بیک گراؤنڈ کس طرح ریموو کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیا بیک گراؤنڈ کس طرح سے لگانا ہے اپنی تصویر کو کس طرح سے پروفیشنل بنانا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ پکس آٹ یہ میرے پاس اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ ہے کہ میں بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں بیک گراؤنڈ لینے کے بعد یہاں پہ نیچے ایڈ فوٹو کا اپشن ہے اس پہ چلا جاتا ہوں ابھی میں جو ہی ایڈ فوٹو پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ جو میں نے پہلے ریموو کیا تھا بیک گراؤنڈ وہ یہاں پہ یہ پکچر پڑی ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوریجنل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پیچھے ختم ہو چکا تو ابھی میں یہاں پہ جس طرح سے اس کو جہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہوں گا میں ایزی کر سکتا ہوں یعنی کہ اپنی تصویر کو ایک بہت پروفیشنل بیک گراؤنڈ لگا کر خوبصورت بنا سکتا ہوں یہاں پہ اور بھی بہت سارے آپ کو اپشن مل جائیں گے ایفیکٹس ہیں بلینڈ باورڈر یہاں پہ فریم ہیں بہت سارے آپ کو جو ہے اپشن مل جائیں گے یہاں پہ کپیسٹیا بڑا گھٹا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ تصویر ایڈجسٹ ہو چکی ہے میں یہاں پہ اس کو اوکے کر دیتا ہوں ابھی میں نے اوکے کر لیا دیکھ لیں یہاں اس کا بیک گراؤنڈ مکمل طور پر چینج ہو جو کہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یار ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ